حاضری ہوئی مدینہ منورہ تے کملی والا خود تشریف لیایا راتی خواب اچھا فرمایا کہ میر علی تو میری اولاد چو آگ بچو ہوکے تو میریاں سنتا چھوڑیا نہیں آپ روئے آج سکت پہ دراندھی اتھے ہوئے ساری کتھے جاڑیاں بیکیا نا ایسا دیدار کیتا سارا تے فرماو لگے میرے دل چاہیا کہ اونے اے شجرے پھار دیو میرے میں نو کوئی لوڑے نہیں او جس دی میں اولادا ہوں سا میں نو خدا کہ میرے علی تو میری اولاد چو بڑا شکریہ کہ ایک بندہ ایک امام حسین خواب چاہے جب میں ٹی وی تے پڑھی نا تے دوسرے دن اس میں نے وہ مرید نہیں سی اس نے کہا کہ میں ہی جگہ خطاب بھی بیان کی تھی تے اس نے کہا کہ میں تو انہوں ملنا چاہنا میں مرید تا نہیں ہا لیکن میں گلت ہونوں تا سنی میں کہا آیا بیچارہ میں لکھنا پڑنا ہونا کئی وری دروازہ پاندھ ہوتا ہے لوگ مہربانی کر دیں میرے انتظار بھی کر دیں میرے کیا چڑکا میں چال لیں دے میرے کیا بتمیردیاں میں چال لیں دے یہ سنگیاں دی مہربانی ہیں تے کئی اخلاق وردے رہنے انہوں نے مل دے نہیں تے میرے یہ چڑکا میں چال کے میرے ہوتے پروانے ہیں دی یہ بھی اس دی مہربانی ہیں انہوں نے یہ بھی پتہ ہوں دے نا کہ ماں جتنے بھی مارے ماں ماں ہی ہے اور یہ شبکت میرے تک دے میرا اگر اے بدخلاقی کرنا بعد دفعہ غصے ہو جانا اور بتمیدی کر جانا اس وجہ اگر سچ نہ ہو گیا تو میں نے کوئی سلام بھی نہ دے گیا سمجھائی؟ میں عرض کر رہے ہاں کہ اوہ آیا پیچارہ بیٹھا رہا ہے چلا گیا اس دو دید میں نے فون کی تا جناب میں تھا دو کنٹے بار بوڑ تلے بیٹھا رہاں تو میں تھا چلا گیا ہوں میں جناب نے ایک گل دست نہیں تو اسی بڑے خوش نصیب آدمی ہو میں کہتا گل کی میں کہتا لاہور دست ہی اس در نمبر ہی میرے کو لکھے ہے اس نے کہا جناب کہ جس دن تو دیکھ ٹی وی دے پڑے رہا سلام تو میں خواب اتھ امام حسین دی زیارت کی تھی اے میں کوئی اپنی کمال نہیں داس رہا انہوں نے دا کرم داس رہا میں اتھے یہاں آجز گناہگار اوہ جائیں یہاں لیکن انہوں نے دا کرم بکھو اکھے میں خواب تک ہی کہ آپ ایک مسجد چڑھو تے اتھے آپ کالی پگڑی پڑ دی آپ نمبر تے بیٹھے تے میں نوں خواب تھی جیڑا قوت دستی کے فرانی چیزیں فرانا بندہ ہے اے بے ہوئے میں نوں پتہ کہ اے امام حسین رسول اللہ دے نواز سے چھوٹے میں قدم بوسی کی تھی آپ دے ہاتھ چمیں تے آپ کر لے بیٹھے مسجدیں کر لے تے پوری مسجد کاغذہ نر پھری اوہ چھت تک بہت بڑی مسجدیں فرمانے ہیں کہ اے تکی یا اے کاغذ صاحب پھری یہ مسے میں اندر گئے آنے ہیں انہوں نے ملیاں ہیں میں کہا حضور میں دیکھتا ہے لیکن پتہ نہیں کاغذ گڑے انہوں نے کہا اے سال جڑے ساری دنیا توں میرے تے سلام تے مناقب لکھے گئے اے اے سارے اللہ نے میرے کل پھجوائے کہ اے تیرے واسطے لوگا نے کہے مختلف زبانہ تے آپ نے پھر ایک کاغذ تیر بھی چھوکیا کہ چھوکیا چھوک کے تے اے شیر پڑیا جیڑا انہوں نے پڑھ سام امام حسین دی اکھیاں جو آنسو آئے آپ رو کے آپ اے شیر پڑیا فرمایا اے میں تا کجنا سن لو میری مخالفت کرنے والے ہو چاہے جو بھی ہے پیر ہے عالم ہے لیڈر ہے کوئی بلا بھی ہے اپنا ہے بیگانہ ہے سنو حسین میرے نال نے سمجھائی تُسی سر کھاؤ میرا کچھ بھی نہیں بگار سکتے تُسی فرمایا گوڑ لے جائیں گا اکے حضور میں گیا تے نہیں ہاں اکے اُتھے جامی نصیر الدین نہاں تا ایک میری اولاد ہی چویا اُس نو مبارک دے بھی کہ اے لکھا سلام میرے تیائن اس مرتبہ دا جہاں پہلا نمبر میں دیتا ہے تیرے سلام نو دیتا ہے آجی اوئے تینوں میں تیرے سلام نو میں نمبر دے بھی نصیر الدین نو میرا سلام دے بھی کہ اُس نو مبارک دے بھی اوہ شیر کے پڑے ہاں اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے حسین تُو اللہ دے سامنے کیسے رکھے اوہ پتہ لگ دے کہ کملی والا سجدہ کر رہا ہے امام حسین نے آپ دیتا ہو کے اے مہربانی فرمائی تے اے شیر پڑھ کے اس بندے نوے کیا اوہ ساڑھا مرید نہیں ایک دفعہ تے ملیا بھی نہیں فون تے اسے میں نے سُڑائی اے تھے لاوردہ ہے تے اے میں کوئی اپنی خوبی نہیں داس رہا اے اوہنا دا کرم داس رہا ہمیں جائے نہیں آکو میں اپنی کوئی کرامت یا فضیلت نہیں داس رہا میں اوہ ہی گناہ گار آدمی ہیں میں کچھ بھی نہیں ہیں لیکن نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت میں کیوں نہ ناز کرے پتہ کی لگیا کہ نصیر الدین بھی کند خالی نہیں اس بھی کنڈی کے حسین کا ہاتھ ہے جسے آشنائے رہے ہیں جسے آشنائے رہے ہیں جسے آشنائے رہے ہیں جسے آشنائے رہے ہیں جسے آشنائے رہے ہیں